بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ویورز میرے نام ڈاکس آئی محمود ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو آج کی ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور میں امید کروں گا کہ اس ویڈیو سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے اس لیے جو کمپلیٹ انفرمیشن لینے کے لیے آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تو آج کی ویڈیو جو ہے یہ ہماری موسلی جو میرے فارما سے مجھے کوئس بھی کرتے ہیں تو یہ ویڈیو بسیکلی ہے فیڈ ایفیشنسی پہ تو پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ بسیکلی فیڈ ایفیشنسی ہوتی کیا ہے کسی بھی جانور میں فیڈ ایفیشنسی اس کو کہتے ہیں جانور جو خوراک کھاتا ہے اس کو وہ یوٹلائز کر کے استعمال کر کے جو دودھ اس سے دیتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں فیڈ ایفیشنسی یہ دودھ والے جانور کے لیے اسی طرح اگر ہم گوشت والے جانور کے لیے یہ کریں تو وہ ہوتا ہے کہ وہ جتنی خوراک کھا کہ اپنے جسم پہ گوشت کو بڑھاتا ہے تو اس کو گوشت والے جانور کے لیے فیڈ ایفیشنسی کہتے ہیں تو فیڈ ایفیشنسی بسکلی ہوتی گیا یہ تو ہم نے اب سمجھ لی ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیڈ ایفیشنسی کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور فیڈ ایفیشنسی اگر بہتر ہو تو جانور پروفیٹیبل ہوتا ہے فائدہ ماند ہوتا ہے یا نقصان دے ہوتا ہے تو یہ ہی آج کے ٹوپک ہے اور اسے پہ ہم جو ہے وہ تھوڑی سا ڈسکیشن کریں گے پچھلے دنوں میں نے کچھ ویڈیو بنائی تھی تو اس پہ کافی جو تھی وہ چرچہ چر رہی تھی کہ آپ ایک اکنومیکل فیڈ جو ہے وہ ڈال کے اتنا دودھ جانوروں سے کیسے لے رہے ہیں ساٹھ ستر لیٹر لینے کے لیے ہمیں بہت زیادہ خوراک دینی پڑتی ہے تو یہی بات ہم آج سمجھتے ہیں کہ فیڈ ایفیشنسی بسیکلی کسی بھی جانور کی جو ہوتی ہے وہ فیڈ کو یوٹلائز کر کے اس کو دودھ کنورٹ کرنے کا وہ طریقہ ہوتا ہے تو فیڈ ایفیشنسی جتنی بیٹر ہوگی وہ جانور اتنا ہی زیادہ منافع بکش ہوگا اور زیادہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا یہی چیز ہوتی ہے کہ فیڈ ایفیشنٹ اینیمل کو ہونا چاہیے آج کل اگر آپ بلڈ سیلیکٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو ایک ٹم ملے گی فیڈ سیوڈ کے نام سے یا فیڈ ایفیشنسی کے نام سے تو یہ پیچھے جو جانور آپ دیکھ رہے ہیں ان کی میں نے پچھلی ایک ویڈیو لگائی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ یہ ساتھ ستر لیٹر دودھ دے رہے ہیں تو میں نے ساتھ ان کی فیڈ بھی شیئر کی تھی تو اس پہ کافی بیعث ہوئی اور لوگوں نے کہا کہ اس فیڈ پہ یہ اتنا دودھ نہیں دے سکتے جانور تو یہی بات میں آپ جو بیسکلی آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں فیڈ ایفیشنسی جو ہوتی ہے وہ ہر جانور میں نہیں ہوتی اور جو ہمارے پاکستان میں ہمیں انیمالز ملتے ہیں وہ اتنے فیڈ ایفیشن نہیں ہوتے جہاں ہم پچیس سو چھبیس سو کی فیڈ ڈال کے ان سے پینتیس چاریس لیٹر دودھ لیتے ہوتے ہیں بٹ یہ جو پیچھے آپ جانور دیکھ رہے ہیں الحمدلہ یہ جانور بہت ہی فیڈ ایفیشنٹ ہیں ان کی میں نے جو فیڈ تھی وہ آپ کو اچھا شیئر بھی کی تھی کہ ایک نورمل سی فیڈ جو ہے وہ ڈال کے یہ جانور جو ہیں ساٹھ ساتر لیٹر دے رہے ہوتے ہیں اس کو ہم ایک اور آنگل سے سمجھتے ہیں یہ جو گروپ پہ ہمارا یہ فورٹی ایٹ انیمالز کا ہے تو اس میں کچھ جانور جو ہیں وہ اسی فیڈ پہ جو ہیں وہ ستر لیٹر دودھ دے رہے ہوتے ہیں کچھ جانور جو ہیں وہ اسی فیڈ پہ چالیس لٹر دودھ دے رہے ہوتے ہیں اور کوئی چین بیٹوین ہوتے ہیں تو یہی سے ہم ابھی جو ہے وہ ڈیفرنس سمجھیں گے کہ جو اینیمل کی فیڈ ایفیشنسی زیادہ ہوگی وہ یہی فیڈ کھا کے ستی لٹر میں اس کو کنورٹ کرے گا جبکہ دوسرا جانور جس کی فیڈ ایفیشنسی کم ہوگی وہ اسی خوراہ کو یوٹلائز کر کے آپ کو چالیس لٹر یا پینتیس لٹر دودھ دے گا تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے جانور کی فیڈ ایفیشنسی کو چیک کریں اور وہ جانور لیں جن کی فیڈ ایفیشنسی بیٹر ہوتی ہے تو یقیناً وہی جانور آپ کو زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں جو فیڈ ایفیشنس زیادہ ہوتے ہیں اس کو ہم ایک اور انگل سے سمجھتے ہیں کہ کوئیسٹن یہی تھا کہ آپ اتنی کم فیڈ ڈال کے اتنا زیادہ دودھ کیسے لے رہے ہیں تو اس کو ہم دوسری انگل سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک بیلنس نیوٹریشن یا بیلنس ڈائیٹ چاہیے ہوتی ہے جانور کے لیے جس کی بیس پہ وہ اپنے آپ کو ایک تو روز مرہ کی اس کی جو مومنٹ ہوتی ہیں یا حرکات ہوتی ہیں یا زندہ رہنے کی ضروریات ہوتی ہیں وہ اس کو پورا کرتا ہے اس کے بعد وہ اپنی پروڈکشن جس کو اتم دودھ کہتے ہیں وہ دیتا ہوتا ہے تھرڈ نمبر پر ری پروڈکشن جس کو نسلکشی کہتے ہوتے ہیں اس میں استعمال کرتا ہوتا ہے تو جب آپ کسی بھی انیمل کو بیلنس ڈائیٹ ڈالتے ہیں بیلنس ڈائیٹ سے مراد یہ ہے کہ اس میں ہر چیز اس کو اویلیبل ہو جاتی ہے اس کے آپ منرلز کی بات کر لیں وائٹامنز کی بات کر لیں فوڈر کی بات کر لیں چارے کی بات کر لیں اور اسی طرح گرینز یعنی ونڈے کی بات کر لیں تو وہ اس کو مل جاتے ہیں تو جب آپ بیلنس ڈائیٹ ایک جانور کو دیتے ہیں تو تب ہی وہ جانور جو ہے وہ اپنا فل پوٹینشل جو ہے وہ آپ کو دے سکتا ہے جب ہم بیلنس ڈائیٹ نہیں دیتے تو جانور اپنا فل پوٹینشل جو ہے وہ کنورٹ نہیں کر سکتا اس کے ایگزیمپل ایسے ہے کہ اگر ہم نے اس کو ونڈا زیادہ دے دیا ہے اور چارہ نہیں دیں گے تو پھر بھی وہ جانور اپنا فل پوٹینشل نہیں دے گا اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے چارہ زیادہ دے دیا اور ونڈا کام دے دیا ہے تو وہ جانور اپنا فل پوٹینشل جو ہے وہ آپ کو نہیں دیے گا اور تیسرا نمبر پہ یہ آتا ہے کہ اگر آپ نے ونڈا اور چارہ بھی اس کو کمپلیٹ دے دیا ہے بٹ آپ نے اس کے فیڈ ایڈیٹیفز جس طرح ڈی سی پی ہو گیا بائی پس فیٹ ہو گیا منرلز ہو گیا تو یہ اگر آپ نہیں ڈالیں گے تو پھر بھی وہ جانور اپنا جو فل پوٹینشل ہے وہ کبھی بھی جو ہے آپ کو نہیں دے سکتا تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اپنے جانور کو چاہتے ہیں کہ وہ مکمل ہمیں پوٹینشل دے مکمل ہمیں اچھا دودھ دے اور دوبارہ پریگنٹ بھی جلدی ہو جائے اور کمزور بھی نہ ہو تو اس کے لیے آپ کو ہمیشہ اپنے جانور کو جو ہے وہ بیلس ڈائیٹ دینی چاہیے اور بیلس ڈائیٹ جو ہوتی ہے وہ دیفنیٹل جو آپ کے پاس پروفیشنل بندے ہیں وہ ہی آپ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں تو پورٹ ٹوٹل اب تو بہت سارے سافٹ ویرز جو ہے مارکٹ میں آگئے ہیں جن کی بیس پہ آپ ٹوٹل امائنو ایسٹر لیول تک اس کا انیلسس کر کے ایک بیلس ڈائیٹ بنا سکتے ہیں تو بیلس ڈائیٹ ہمیشہ کسی پروفیشنل بندے سے بنائیں اور یہ بھی دیکھیں کہ آپ کا انیمل کس ٹیج پہ ہے اور اس کو کون سی فیڈ چاہیے ہوتی ہے ہمیں یہاں ایک اور کوئیسٹن ملتا ہے کہ بہت سارے فارمرز کا مجھے آتا ہے میسج کہ ہمیں فیڈ دے دیں تو فیڈ اب دینا جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جو یہ جانور فیڈ کھا کے اتنا دودھ دے رہے ہیں وہ آپ کے جانور اتنا دودھ نہیں دے سکتے کیونکہ ایک تو ان میں جنیٹک پوٹینشل نہیں ہے اور دوسری نمبر پہ یہ ہے کہ وہ ہو سکتے ہیں کہ وہ ڈیز ان ملک اس کے آگے ہوں پیچھے ہوں اس کا بی سی ایس نہ ٹھیک ہو تو اس فیڈ پہ وہ کبھی بھی آپ کو ریزلٹ نہیں دیں گے تو ہر جانور کے لیے اس کی سٹیج کے مطابق فیڈ جو ہے وہ اڈجسٹ کریں ہمارے پاس ابھی ملکنگ میں تو سیمٹی اینیمل ہیں دو ست ستر جانور ہیں اور ہمارے جو گروپ ہیں وہ تقریباً چھے ہیں تو چھے گروپ کی ہم جو فیڈ ہے وہ ڈیفرنٹ ہم نے اڈجسٹ کی ہوئی ہے اور اس کو ہم نے اس طرح اڈجسٹ کیا ہوا ہے ایک ہم جس کو ٹرانزیشن پیرٹ کہتے ہیں کہ سونے سے اکیس دن بعد ہماری فیڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر ہم اکیس سے لے کے ساٹھ ستر دن تک ایک گروپ رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہمارا گروپ پاتا ہے وہ تین مہینے سے لے کے آگے چھے مہینے تک جب وہ پرائیڈنٹ ہوتے ہیں تو پھر ان کا سیپرٹ گروپ بن جاتا ہے اور ان کے پروڈکشن جو ہے وہ اس حساب سے اڈجسٹ کرتے ہیں تو یہ ایک بات سمجھ لیں کہ آپ اپنے جانور کو اس کی سٹیج کے مطابق فیڈ دیں ایک تو اسے آپ پیسے بچائیں گے اور دوسرا آپ اس کا فل پوٹینشل لے سکتے ہیں اگر آپ کا جانور جو ہے وہ لیٹ لیکٹیشن میں ہے بٹ اگر آپ کسی اس فیڈ منگا لیتے ہیں وہ آپ کو ارلی لیکٹیشن والی فیڈ دے دیتا ہے یا پیک لیکٹیشن والی فیڈ دے دیتا ہے تو آپ کا جانور جو ہے وہ اتنا دودھ نہیں دے گا بلکہ اس کے کیا ہوگا اس کا نقصان کیا ہوگا ایک تو آپ خوراک پر اپنی جو پیسے ہیں وہ خرچ کر رہے ہیں اور دوسرا وہ جانور موٹا ہونا شروع ہو جائے گا جو ہمیں نہیں چاہیے اور موٹا زیادہ ہو جائے گا تو وہ ہمارے لیے پرابلم بن جائے گا تو اس بات کو آپ کمپلیٹ سمجھ لیں کہ فیڈ جو ہے وہ آپ کی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی ڈیری فارم پہ آپ نے اپنے ایک تو فیڈ سے خرچہ بتانا ہوتا ہے اور جانور کو اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق فیڈ دینا ہوتی ہے تو جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ کبھی بھی کسی بھی آنیمل سے اس کا جو کمپلیٹ پوٹینشل ہے وہ کبھی بھی نہیں لے سکتے ہیں اس کو ہم ایک اور طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو بیلنس نیوٹریشن ہوتی ہے وہ آپ کے فارم پہ آپ کی اکنومکس انحصار کرتی ہے بیلنس نیوٹریشن جو ہے اس کا آپ کے ایک تو جانور پہ انحصار ہوتا ہے اس کی صحت پہ انحصار ہوتا ہے اور اس کی پروڈکشن اور بیڈرنگ پہ انحصار کرتا ہے جانور کو آپ نے کتنی ایکسپینس کی فیڈ ڈالنی ہے اور اس سے آپ نے کتنا فائدہ لے دی ہے تو کبھی بھی کسی جانور سے فار ایکزمپل پچاس لیٹر وہ دودھ دے رہا ہے لیکن آپ فیڈ اس کو جو ہے وہ تین ہزار کی ڈال رہے ہیں پیندیسو کی ڈال رہے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی پروفٹیبل نہیں ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کتنے کی فیڈ ڈالی اس جانور کو اور کتنا اس نے مجھے دودھ ریٹائن کی ہے یا کتنا اس سے میں نے منافعہ لیا ہے تو اس سیلیشن جو ہے وہ فارم کی ایکنومکس پہ پڑتا ہے آپ اپنے فارم پہ بچت دیفنیٹلی جو ہے وہ فیڈ سے لے سکتے ہیں اس کا ایک اور طریقے سے بھی آپ جان سکتے ہیں کہ کسی بھی جانور کا جو پوٹینشل ہوتا ہے وہ ستر پرسنٹ اس کی فیڈ پہ انصار کرتا ہے اس کی خوراک پہ انصار کرتا ہے اور تھرٹی پرسنٹ اس کی نسل پہ انصار کرتا ہے یعنی تیس فیصد جو ہے وہ نسل اس میں رول کردار دا کرتی ہے اور ستر فیصد آپ کی خوراک اور آپ کا انوائرمنٹ جہاں اپنے جانور کو رکھا ہوا ہے تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ شیر ہے تو آپ نے کسی بھی انیمل سے فل پوٹینشل لینا ہے تو اس میں آپ جو ہے ان باتوں کا ضروری خیال رکھیں تاکہ آپ اپنے جانور سے فل پوٹینشل لے سکیں اس میں یہ بھی ہے کہ آپ وہ جانور رکھیں جن کی فیڈ ایفیشنسی بہت بیٹر ہو تاکہ آپ کا کم فیڈ پر خرچہ ہوکے زیادہ اس سے آپ پروڈکشن لے لیں میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی سری چیزیں جو ہے وہ سیکھنے کو مل جائیں گی اور یہ جو ہماری فارمر سے میرے موسیلی قویسٹن ہوتے تھے کہ آپ کے جانور جو ہیں اس فیڈ پر کبھی بھی ساتھ ستر لیٹر دودھ نہیں دے سکتے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اگر ان کا دل چاہے تو آپ آ جائیں میرے فارم پر میں آپ کو دکھا بھی دوں گا جانور پروڈیوس کر رہے ہیں اسی فیڈ پر دودھ دے رہے ہیں تو یہ میں نہیں کہتا کہ یہ اسی فارم کی فیڈ جو ہے آپ کسی اور فارم پر فیڈ ڈالیں گے تو وہ آپ کو یہ ریزلٹ دیں گے دیفنیٹلی وہ نہیں دیں گے کیونکہ ان انیمالز کی ہو سکتا ہے فیڈ ایفیشنسی اتنی نہ ہو آپ اس کا جو ہے اپنے فارم پر انیلسز اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے گروپ میں ایک ہی فیڈ چل رہے ہوتی ہے کچھ جانور آپ کو زیادہ دودھ دے رہے ہوتے ہیں کچھ میڈیم دے رہے ہوتے ہیں کچھ لو دے رہے ہوتے ہیں تو یہی فیڈ ایفیشنسی ہے کچھ جانور جو ہوتے ہیں وہ فیڈ کو بہت اچھا کنورٹ کرتے ہیں اور اپنے پرڈکشن میں لے جاتے ہوتے ہیں تو یہی آج کی ویڈیو تھی امید کرتا ہوں آپ نے کافیات تک اس میں چیزیں سیکھی ہوں گے اگر اس کے ریلیٹڈ فیڈ ایفیشنسی کے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی ویڈیوز ہے تو آپ مجھے ان بوکس کر سکتے ہیں اس طرح کے مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ میرے چنل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیوز آپ کے پاس بروقت پہنچی رہیں شکریہ